بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا لیکچر نمبر گیارہ ہے دسویں کی اردو کتاب کا سبق نمبر تین مرزا محمد سعید ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی سبق کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے مصنف کا مختصر تعارف ذکر کرتے ہیں مرزا محمد سعید کے مصنف شاہد آمد دہلوی ہیں شاہد آمد دہلوی انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور انیس سو سٹھ سٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور انیس سو سٹھ سٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا شاہد آمد دہلوی میں پیدا ہوئے اور وہ ڈپٹی نظیر آمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے ڈپٹی نظیر احمد کون تھے بچو آپ جانتے ہیں جو بابا اردو بابا اردو ارکان خمسہ میں سے ہیں ان کے یہ پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے انیس سو پچیس میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایسی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا لیکن شدید بیمار ہو گئے چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا بعد ازاں دیلی سے انگریزی عدبیات میں بھی آنرز کیا ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دیلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی عدب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا تصنیف اور تعلیف بیٹا دونوں کتابیں لکھنے ہی کو کہتے ہیں لیکن تصنیف وہ وہ کتاب ہوتی ہے جس کو کوئی اپنی طرف سے لکھے اور تعلیف وہ کتاب ہوتی ہے جس کو دوسری کتابوں سے نکل کر کر کے جوڑ کے بنایا جائے تصنیف اور تعلیف میں یہ فرق ہے اور تراجم یہ ترجمہ کی جمع ہے ترجمہ کہتے ہیں ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ایک زبان کی بات دوسری زبان میں کرنا پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمائی خدمات انجام دیں یہ پاکستان رائٹرز گلڈ یہ ایک تنظیم تھی جو عدب کو پروان چڑھانے کے لئے وجود میں آئی تھی تشکیل میں نمائی خدمات انجام دیں انیس سو تریسٹھ میں انہوں نے مجموعی عدبی خدمات کی بنا پر تمغاب رائے حسنے کارکتگی سے نوازا گیا شاہد احمد دیلوی زبانوں بیان پر کامل عبور رکھتے تھے زبانوں بیان پر کامل عبور رکھتے تھے یعنی چاہے وہ تقریر کریں یا کوئی چیز لکھیں ہر ایک کو بڑے کامل طریقے سے بڑی مہارت سے وہ لکھ سکتے تھے عبور رکھتے تھے مکمل دسترس رکھتے تھے ان کی زبان آسان اور عام فاہم ہے عام فاہم ہے ہر ایک سمجھ لیتا ہے وہ موسیقار بھی تھے لیکن اردو عدب ہی ان کی پہچان ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کر دی بچو خاکہ اور کہانی یہ ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں اور فرق سے ان میں صرف یہ ہوتا ہے کہ خاکہ مختصر سا کچھ پہلو کسی بھی شخصیت کا تعارف کرنے کے لیے کچھ ایک عاد پہلو کو ذکر کر کے اس کا تعارف بیان کر دیا جائے تو اسے خاکہ کہتے ہیں گنجینہ گوھر نام ہے ان کے خاکے کا گنجینہ گوھر جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے اور بزم خوش نفسان ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں بزم خوش نفسان خوش طبیعت لوگوں کی محفل ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجرا دیار دلی کی بپتہ اور دھان کے کھیت شامل ہیں اجرا دیار دیار دار کی جمع ہے اور دار کہتے ہیں گھر کو اور جب یہ جمع استعمال ہو تو پھر اس سے مراد شہر ہوتا ہے اجرا دیار اجرا ہوا شہر اور دلی کی بپتہ دلی کی کہانی بپتہ اس کی عبیتی دلی کی کہانی اور دھان کے کھیت شامل ہیں یہ دھان کے کھیت انہوں نے اپنی تصنیف کا نام کیوں کیوں رکھا اس میں وہ سرزمینیں برسغیر کے بارے میں انہوں نے کچھ ذکر کیا ہوگا تو بھئی بچوں شاہد آمد دیلوی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور انیس سو سرسٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر ان کا ذاتی تعارف بیان کیا دوسری چیز ذاتی تعارف شاہد آمد دیلوی دلی میں پیدا ہوئے اور ڈپٹی نظیر آمد دیلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزان تھے انیس سو پچیس میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا لیکن شدید بیمار ہو گئے چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا بعد آزان دیلی سے انگریزی عدبیات میں بی اے آنرز کیا بی اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا مختصر سا تعارف کر دیا پہلے تو یہ کہ بیٹے تھے مولوی نظیر احمد کے ڈیپٹی نظیر احمد کے اور ان کے پوتے تھے اور بیٹے تھے مولوی بشیر الدین احمد کے پھر مختصر سا یہ بتایا کہ انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد اصل میں داخلہ تو لیا تھا میڈیکل کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور عدبیات کی طرف آگئے اور بی اے آنرز کیا اور ایم اے فارسی کیا پھر اس کے بعد ان کے بارے میں تھوڑا سی ایک اور بات ساتھ لکھ دی کہ قیام پاکستان کے بعد شاید آمن دیلوی کراچے منتقل ہو گئے اور تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہنگریزی عدب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور رائٹر گلڈز کی طرف سے نمائی خدمات انجام دینے کے سلسلے میں انہیں تمغہ بھی دیا گیا اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی تصانیف کو ذکر کر دیا کہ جمیل احمد جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگری شروع کر دی گنجینہ گوھر اس کا نام رکھا پھر اس کے بعد بز میں خوش نفسان لکھا اور یہ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے اور پھر اسی طرح اس کے علاوہ اجڑا دیار دلی کی بپتہ اور دہان کے کھیت شامل ہیں ابھی بچو یہ تھا آپ کے سبق کے مصنف کا تعارف اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مرزا محمد سعید کی ریڈنگ کریں گے بلاندخانی کریں گے اس میں بچو آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ اس کو پہلے تو مختصر تعارف شاید احمد دیلوی کا اس کو اچھی طرح سے ذہنشین کرنے کے بعد آپ نے یہ جو سبق ہے اس کا تقریباً تین پیج کی بلاندخانی پہلے کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ یہاں بھی اس کی بلاندخانی کریں گے اور الفاظ کے معانی بھی ہوں گے اور مختصر تفہیم بھی اور ایک بات ساتھ یہ کر لینا ہے کہ اپنی کتاب لے کر اس پہ جو الفاظ آپ کو مشکل لگ رہے ہوں ان کو انڈرلائن کر لینا ہے کل انشاءاللہ جب میں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا تو وہ آپ کے نشان لگے ہوئے الفاظ وہ آپ کے معنوس الفاظ ہوں گے تو آپ کو ان کا معنی یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اور اور پھر جب میں ان کو اس کا معنی آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ کچھ تو آپ نے پہلے سے کوشش کی ہوگی اور کچھ جو باقی فرق رہ جائے گا یا غلطی ہوگی تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ